موسم کی بات کرتے ہیں آسے مونسون کا نیا سسٹم برسنے کو تیار 29 اگست تک ملک بھر میں بارشوں کا امکان سندھ اور مکران کے ساحلی علاقوں میں سلاف کا خدشہ انڈی ایم اے نے متعلقہ محکموں کے لیے الٹ جاری کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان اور سندھ کے ماہیگیر سمندر میں نہ جائیں 27 سے 30 اگست تک احتیاط برتنے کا مشورہ پنجاب میں کل سے بارشوں کے نئے سلسلے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی 27 سے 31 اگست تک شہر میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے سمندر میں تگیانی کے پیش نظر ماہیگیروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے مسیح جانتے اپنی نمائندہ دعا آباس سے جی دعا بتائیے محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی پانچ روز تک بڑھا دی 27 اگست سے 31 اگست کے درمیان کراچی میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش کا امکان ہے جبکہ چند ایک مقامات پر شدید مسلہ دھار بارش کا بھی امکان ہے جس کے نتیجے میں نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کے قچار بھی موجود ہیں اور سمندر میں تگیانی کے پیش نظر ماہیگیروں کو بھی مقررہ دورانی میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 25 اگست سے سندھ میں داخل ہونے والے سسٹم کے لیے تمام مطالقہ اداروں کو الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ جو طاقتور ہوا کا کم دباؤ والا سسٹم ہے یہ اس وقت وستی بھارت میں موجود ہے جو کہ مغرب کی جانب سے حرکت کرتا ہوا 25 اگست کی شام اور 26 اگست کی صبح جو ہے وہ مشرقی سندھ میں داخل ہوگا اور 26 اگست کو اس سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ ہلکی بارش شہر میں امکان ہے ہلکی بارش کا جبکہ محکمہ موسمیار کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہفتے میں کراچی میں سب سے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ پیتے سشالیا دو ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس دورانی میں سندھ کے دہی علاقے جو ہے وہ گرمی کی لپیٹ میں رہے جبکہ کراچی میں سرسٹھ فیصد جو ہے وہ ہوا میں لمی کا تناسو بھی ریکارڈ کیا گیا دعا آپ ہمیں آگا کریں تھی آپ کا شکریہ